سلام علیکم وارڈ ویڈیو کیا ہل چالے امید کرتا ہوں سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے بری نظر سے بچا کے رکھے آمین سم آمین جب سے انڈیا کے فلائٹس بند ہوئی ہیں چودہ مائی تک ٹھیک ہے اور آگے بھی ہو سکتا یہ مزید ایکسٹینڈ ہو جائے کیونکہ نمبر آف کیسز آپ کو پتا ریکارڈ نمبر آف کیسز ہو گئے چھار لاکھ اللہ تعالی بچا کے رکھے ہم سب کو چھار لاکھ کیسز پوزیٹیف کیسز پر دے اس سے ریلیٹڈ کافی سالے لوگوں کے جو نے میرے پاس کوشنز آئے کہ ہمارا ویزٹ ویزا آلیڈی نہیں کر چکا ہے یہ کیا ایکسپائر ہو جائے گا ہم ٹرائبل نہیں کر سکتے اور تمام چیزیں تو یہ ویڈیو ان لوگ کے لئے بنا رہا ویڈیو لاسک دیکھے گا دیکھیں سب سے پہلے تم آپ لوگو یہ بتا دوں کہ اگر تو آپ کا ویزا آلیڈی دو میں نے پہلے ایشو ہو چکا تھا اور آپ کا مطلب یہ کہ لاسٹ مومنٹ آپ کے ویزٹ کی ویلیڈیٹی کا اور فلائٹ سسپینشن ہو گئی اور اس کے بعد آپ ٹیبل نہیں کر سکتے تو آپ کا ویزا تو بہیا وہ اب بھی اووویس لی اب وہ رینیو نہیں ہو سکتا انٹیلین انلیس کوئی ایسی سکیم کے لوگ نکال دیں یہاں پر ابھی فیلحال ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے ویزی کے ویلیڈیٹی بڑھوا سکیں لیکن ابھی تک ایسا کوئی نہ تو اعلان ہوا ہے نہ ہی کوئی ایسا سین ہوگا اس پر مائی ایکسپیڈینس ٹھیک ہے تو ان لوگ کا ویزا تو گیا باقی رہے وہ لوگ جن لوگ نے ابھی ریسنٹی اپلائی کیا تھا مطلب فلائٹ سسپینشن سے پہلے سمجھے ستائیس اٹھائیس اپریل سے پہلے ان لوگ نے اپلائی کیا تھا 20-22 اپریل کو ان کا ویزا آ گیا تھا تو وہ بھی چنتہ نہ کریں پریشانے نہ ہوں تینشن نہ ہوں ان کو کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایکسپینشن بھی جو ہے ابھی سے یہ زیادہ بہت زیادہ ٹائم تک نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے میکسیمم اید کے بعد ان کو گراجولی چیزیں کھولنی پڑیں گی بہت ساری اللینس جنہوں نے بکنگ شروع کری تھی انہوں نے بکنگ بند کر دی اپنی اچھا یہ تو تمام چیزیں تھیں تو ویزے سے ریلیٹڈ ابھی تو آپ لوگ کو یہ سمجھنے کہ تھوڑا ٹھنڈا رہنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک چیزیں مطلب ایمبیوٹی کی طرف گئی ہوئی ہیں گتھم گتھا ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی کوئی ایسا قانون کوئی ایسا لاو بھی پاس نہیں ہوا ہے کہ جن کی فلائٹ سسپنشن ہوتا ان کے ویزے کی ویڈیٹیٹی بڑھا دی جائے اور آٹوماتکلی ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے تو چودہ مہی تک ہے لیٹس ہو فور دا بیس ہو سکتا پندرہ مہی کو کھل جائیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ اید کے بعد ہی کھلے گا کیونکہ نمبر آف کیسز آپ کو پتا ہے کل کے بھی چار لاکھ چار لاکھ کیس آئیں بہت زیادہ ہیں تو لوگوں سے میں اپیل یہ کروں گا کہ جو ہے وہ کیر کریں اچھا پاکستان نے بھی آج کافی حد تک سمجھے فلائٹ ریڈکشن کر دی اپتو ایٹی پرشن تک فلائٹ ریڈکشن کر دی اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے ایک دم سپائک آیا ہے جو لوکال ایئر لینز جیسے کہ پی آئیے وغیرہ سرینہ وغیرہ دوسری ائر بھلو وغیرہ ان کے ایار فیر میں ایک دم سپائک آیا ہے تو جو لوگ یہاں یہی سے ویکیشن پر جارہتے ہیں موسیٰ لوگوں نے تو کینسل کر دیا ٹھیک ہے مطلب وہ ویکیشن پر نہیں جا رہا ہے وہوں نے کینسل کر دیا مطلب یہ ہوا کہ فلائٹ سسپنشن جہاں جہاں جس جس کنٹری میں جو ہے کے نمبر اف کیسز بڑھیں گے تو وہاں پہ جو ہے فلائٹ سسپنشن ہو جائے گی اور پھر ویزا بھی آن ہولڈ ہے پاکستان کا آپ کو پتہ گیارہ ملکوں کا اور انڈیا سے بھی جو ابھی ویزا اپلائی کر رہے ہیں کنٹری میں کا لوگ ڈاؤن ہے فلائٹ سسپنشن ہے تو ویزا بیسے بھی اگر آپ اپلائی بھی کریں گے تو آپ ٹیبل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا ویسے بھی امیگریشن سے ویزا جو ہے نا وہ ٹیمپریلی آن ہولڈ ہو جاتا ہے ویزا ایشو نہیں کرتا ہے کیونکہ جو ہے فائدہ نہیں ہوتا اس بیس کا لیکن لوگ ابھی بھی اپلائی کر رہے ہیں ہنہاو ویزا نکل بھی سکتا ہے ٹھیک ہے نکل بھی سکتا ہے لیکن میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ بیٹ کریں ابھی اب بلکل بھی اپلائی نہ کریں جو ابھی سیناریو چل رہا ہے ٹھیک ہے نا جب تک کہ فلائٹ سسپینچن ریمووو نہیں ہو جاتا اور جب تک کہ آپ کا مائنڈ ایک طرف کلیر نہیں ہو جاتا یہ تمام چیزیں ہیں ٹھیک ہے باقی جو دیارہ کنٹریز کے جو ویزا تھے وہ آڈیڈے بھی تک بند ہی ہیں ورک پرمنٹ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا لگ جائے گا ٹھیک ہے نا اور اگر آپ ویزا لے کے آ جاتے ہیں یہاں پہ اور آپ کو جوب مل جاتی ہے جوب آفر ہو جاتی ہے تو اس کے بیان پہ آپ کا ورک پرمنٹ لگ سکتا ہے پاکستان کے ویزا کپ کھلیں گے ہر ویڈیو میں لوگ مجھ سے نیچے یہی کمنٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر ویزا کھلنے ہیں تو عید کے بعد کچھ چانسز ہوتے ہیں لیکن ایکسپو تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی ویزا کھلیں گے کیونکہ نمبر اف کیسز اتنے زیادہ ہوا ہیں ہم لوگ کے ہاں پاکستان کے ہاں انڈیا کے ہاں سب جگہ تو کوئی بھی کنٹری ریس لینے کے لئے تیان نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں تھی میں نے کہا آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرو ویڈیو پسن آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کا نہ مد بھولیں اپنا خیال رکھے گا بھائی کو دعا مياد رکھے گا اللہ حافظ